ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی سربراہی میں موجود ہے اور پچھلے تین دن سے ہم نے جو مطالبات تھے ٹی ایل پی کے جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے پچھلے کوئی تقریباً ایک ماہ سے ایک احتجاجی کافلہ جو ہے وہ لے کے چل رہے تھے کراچی سے جو اس وقت جہلم کے نزدیک جو ہے موجود ہے تو اس بارے میں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ان کے ساتھ پچھلے تین دن سے جو ہے وہ گفتگو جاری تھی اور جو ان کے مطالبات تھے ان مطالبات کے اوپر بات ہوئی ہے ان مطالبات میں بارہ مطالبات میں دس مطالبات کا ذکر جو ہے یا جو مطالبات تھے وہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے کہ کس طرح سے نموس رسالت کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا ان کی احترام کا جو ہے وہ کس طرح سے تحفظ کیا جا سکے تو نموس رسالت جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ اس معاملے میں بہت جذباتی ہے تو یہ بات درست ہے کہ شوشل میڈیا میں بھی اور بعض لوگ اس قبی فعل میں ملوث ہیں کہ جس سے نموس رسالت کے اوپر مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں تو ہم نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک طریقہ کار کچھ میرز طے کیے ہیں کہ کس طرح سے ہم تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ممکن بنا سکتے ہیں اور ان اقدامات کو اٹھانے سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو گستاخان شان رسول ہیں ان کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے ان کو سزا دی جا سکتی ہے ان کو انصاف کے کٹیری میں لے جا سکتا ہے تو اس کے اوپر کافی ہم نے جو ہے وہ غراخوز کیا ہے اور اس کے بعد ہم اتفاق کے رائے سے ایک طریقہ کار کے اوپر پہنچے ہیں اور اس میں ہم نے ایک کمیٹی جو ہے اس کی بھی تشکیل دی ہے جس میں حکومتی لائن فورس ایک جنسیز کے لوگ بھی ہوں گے اور ٹی ایل پی کے زومہ بھی ہوں گے جو ان چیزوں کا جائزہ لے کے ممکن بنائیں گے اور تحفظ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس نیک اور مقدس کام میں جو ہے وہ کامیابی کامیابی عطا فرمائے اس کے علاوہ آفیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ چھے سی سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باگ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جان جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے ونا جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کے نالات میں ہے تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق کے رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریسمن جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دسکت کر کر کے بیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ یہ کس طرح سے جو ہے ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے اسی طرح سے ہمارے ٹی ایل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکر رکھتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو غریب آدمی کو جاوریلیح ملنا چاہیے تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈل منسٹر یاد صادق صاحب اور کل پھر جناب اس آگدار صاحب نے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی برپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی تعالی مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے اور میں ان احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے عساق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا اور اس کی پہیا تو میں اس مریلے پہ جو یہ انٹی ایل پی کے زومان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری کاروائی کو تین چار دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک آمن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پر امن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزار ہو تو یا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومتی فارمن قومت جو تھی تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرنوں کے اوپر جب واپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا اور ملک میں بدمنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پر امن طریقے سے ریزولف کرنے کی اور اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں جو ہے وہ مختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری اور ہم نے بھی اور میری میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے تو ہم نے بھی خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھے ان کے خلوص کو سمجھے کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور مسئلے پہ نہیں ہے باقی چیزیں زمنن ہیں بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیرے دار ہیں یہ چوکی دار ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور اس ان کے اس ایمانی جذبے کو برپور طریقے سے سمجھا بھی ہے اور ہماری یہ برپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی نموس اور ان کا نموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے ہمیں یہ حمد دے ساری طاقت اور توفیق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں اور میں اس مرحلے پہ جو ٹی ایل پی کی مزل سے شورا ہے جس نے ہمارے ساتھ جو ہمارے درمیان جو معاملات تیہ ہوئے تو اس کی جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے جناب سعید حسین رزوی صاحب تو میں ان کا بھی ذاتی طور پر ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پر امن طریقے سے اور فہام و تفہیم کے جذبے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس معاملے کو جو ہے برزاق کیا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الحمدللہ آج یہاں پر ہمیں قرآن ماحول میں بیٹھے ہیں اور جو مارچ باعث تاریخ کو کراچی سے مزارک آیت سے نکلا اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی یعنی ہر دس پندرہ کلومیٹر بعد اس کا عظیم الشان استقبال کیا گیا اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جیلن تک پہنچا الحمدللہ تاریخ اللبیق نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے تو جس میں جو میں مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے تھے تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پرسر آواز دی تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہے حضرت قبلہ حافظ سعید حسین رضوی حافظ اللہ ان کا یہ دلی خواہش تھا اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیہ ہوئی ہے اس کی رکتام ہو تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارت کیا جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخشکوار واقعہ پیش آیا ہو یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو یا کسی جگہ پر اس طرح کی ملکہ الحمدللہ جہاں پر طول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کی گئے اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پورمن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے بالخصوص اس میں جو ہماری بین ہے افیاء صدیقی کی حوالے سے تو گجرامالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانہ صنع اللہ صاحب اور محترم سردار آیہ صادق صاحب اور عساق دار صاحب اور ان کی ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے یا اپنی بین نافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کیلئے اور یہ جو کمرتوڑ میں گائی ہے پیٹرولی مسنوحات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے بغیر کسی اس طرح کی محول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح کی پرامن جلوسوں پر اور پرامن احتجاج پر جس طرح ظلم ہوا جس طرح تشدد ہوا بالخصوص تحریک لبیک پاکستان جس کی تاریخ الحمدللہ پرامن ہے اور اس پر کس طریقے سے تشدد ہوا تو شاید لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس حکومت میں بھی اس طرح کی واقعات شاید پیش آنے والے ہیں لیکن میں خصوصی طور پر رانہ سنواللہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے اور اپنی جو ملک ہے اس کے حالات کو سمجھتے ہوئیں اور اس کا ادراک کرتے ہوئیں اور اتنے بڑے کراؤڈ اور اتنے بڑے لاکو لوگوں کی جذبات کی قدر کرتے ہوئیں ہمارے مطالبات الحمدللہ وہ مان لیے امید یہی کرتے ہیں کہ صاحبے کا جو کچھ تلخ تجربات ہے وہ انشاءاللہ پھر سے نہیں دورائے جائیں گے اور جو ان سے انشاءاللہ جو مطالبات جس پر باتچیت ہوئی ہے امید انشاءاللہ کہ اس پر منوان عمل کیا جائے گا اور جو اس ملک کی سالمیت جو کہ ہم سب کو عزیز ہے اس ملک میں امن کی فضاء برقرار رکھنا جو کہ ہم سب کا اور اس ملک میں غریب کو اس کی زندگی آسان کرنا جو کہ تحریک لبائک کا منشور بھی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان امور میں مل کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے تو میں رانا صلی اللہ صاحب آپ کا اور آیا صادق صاحب کا اسی طرح عصاق دار صاحب کا سب کا تہہ دل سے انشاءاللہ شکریہ دا کرتے ہیں بالخصوص جو آپ نے بین آفیہ صدیقی کی حوالے سے اپنی جذبات کا اظہار کیا اور اسی وقت ایک پوری مسلمانوں کے دل کی آواز ہے تو اسی میں انشاءاللہ جو تحریک لبائک کی ہمارے بابا جی نے شروع دن سے جو اس مطالبے کو اور اس بات کو ہر فورم پہ اٹھایا تو امید ہے انشاءاللہ کہ اسی میں بہتر انتظامات اور اقدامات ہوں گی اللہ کریم جللہ جلالہو تمام احباب کو جنہوں نے اس پورا منفضہ کو قائم رکھنے میں کوشش کی جزائے خیر دیں اور برخصوص ہمارے حمیر محترم جس کے پاس ہم یہ سب کچھ لے کے گئے اور انہوں نے آگے جا کر اس کو تسلیم کر لیا اور کہاں کہ بالکل ہم چاہتے ہیں کہ پورا منطری کے سے کبھی بھی ہم نے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا تو اور پھر ان کارکنان کا جو اس دن سے چلے ہیں اور آج تک ہیں اور پورے استقامت کے ساتھ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب بھی ہم تھے دن سے مشکول گوشنا ملوکہ ملوکہ ملوکہ